مہترم ناظرین جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو تنہائی کی عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تنہائی کی عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تنہائی میں کی جانے والی برائیوں سے بہت زیادہ ناراض بھی ہوتا ہے اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تنہائی میں کی جانے والی برائیاں بڑی بڑی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں بڑی بڑی وزندار نیکیوں کو بے وزن بنا کر کے رکھ دیتی ہیں دل کو دہلا دینے والی بات ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازی ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو تحجد گزار ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر اسلامی وضا قطع کے اعتبار سے بڑے متقیر پرہزگار لگتے ہیں لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو گناہ کبیرہ کے شکار ہوتے ہیں موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں لیپ ٹاپ کا غلط استعمال کرتے ہیں اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے دل کو دہلا دینے والی ایک حدیث وہ حدیث کیا ہے دیکھتے ہیں وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأعلمن اقوام من امتي یاتون يوم القیامة بحسنات امثال جبال اتحام بیزا فيجعلها اللہ حباء منثورا فقال ثوبان یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا اللہ نکون منهم ونحن لا نعلم قال اما انہم اقوانكم ومن جلدتكم ویاخذون من اللیل کما تأخذون ولیکنہم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها رواہ ابن ماجہ فی ابواب الزہد ابن ماجہ کی حدیث ہے روی حدیث حیات ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِ اپنی امت کے ان لوگوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں بہتر طریقے سے جانتا ہوں یاتون يوم القیامة بحسنات جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے امثال جبال اتحام بیزا اتحام پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیوں کا امبار ان کے پاس ہوگا لیکن کیا ہوگا فَيَجْعَلُهَ اللَّهُ حَبَاءً مَّنْسُورًا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بڑی بڑی نیکیوں کو پہاڑ جیسی نیکیوں کو ہواوں میں ریت کے ذرات کے اُڑنے کی طرح اُڑا دے گا یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اللہ اکبر اتنا اہم معاملہ ہوگا جس طرح سے جب ہوا چلتی ہے تو ذرات ہوتے ہیں وہ ہوا کے ساتھ اُڑتے رہتے ہیں اسی طرح سے بڑی بڑی وزندار نیکیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسی طرح سے بے وقعت ہوں گی معمولی ذرات جیسی حیثیت ہوں گی فَيَجْعَلُهَ اللَّهُ حَبَاءً مَّنْسُورًا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بے وقعت اور بے وزن بنا کر کے چھوڑ دے گا صحابی رسول حیث سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرن سوال کرتے ہیں اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفهم لنا جلہم لنا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدنصیب کون لوگ ہوں گے نیکیاں ہوں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے گا قبول نہیں کرے گا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتلائیے ایسے لوگوں کی صفات کو ہمیں بتلائیے کہیں سا نہ ہو کہ ہم بھی لاعلمی میں انہی لوگوں جیسا ہو جائیں انہی لوگوں میں شمار ہو جائیں قطعہ سببان اما انہم اخوانکم و تمہارے ہی بھائیوں میں سے ہوں گے ومن جلدتکم و تمہاری ہی قوموں میں سے ہوں گے اور ایک عجیب بات وَيَا خُذُونَ مِنَ اللَّيْلِكَ مَا تَخُذُونَ صوبان جس طرح سے آپ لوگ رات میں قیام کرتے ہو تحجد کا اعتمام کرتے ہو رات کا آخری حصہ اللہ کے لئے لگاتے ہو وہ لوگ ایسے ہی ہوں گے وہ لوگ بھی رات میں قیام کرنے والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے والے ہوں گے جی یہ نیکیاں بھی ہوں گی پھر معاملہ کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر معاملہ کیا ہوگا جب اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں کو ضائع کر دے گا برباد کر دے گا معاملہ کیا ہوگا قطعہ صوبان ایک خامی اس کے اندر ہوگی بہت بڑی خامی جب تنہائی کا وقت پائیں گے جب فرصت کا وقت پائیں گے جب بند کمرے میں ہوں گے حرام کام کریں گے فرصت کے وقت میں جب دنیا دیکھ نہیں رہی ہوگی تو بند کمرے میں وہ غلط کام کریں گے کہاں ہیں موبائل کے غلط استعمال کرنے والے کہاں ہیں لوگوں کے سامنے تو دکھاوا دکھلانے والے اور جب تنہائی وقت ہو جب تنہائی میں جائے تو اپنے موبائلوں کے غلط استعمال کرنے والے حرام چیزوں کو دیکھنے والے حرام چیزوں کا استعمال کرنے والے حدیثِ رسول کہتی ہے کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے سارے عمال برباد ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی پہار جسے نیکیاں کو بے وقت بنا کر چھوڑ دے گا لہذا جب ہم عمل کرنے کے بعد تنہائی میں جا کر برائی کر رہے ہیں حرام کام کی جانبہ ہماری رغبت ہو رہی ہے ہماری چہت ہو رہی ہے اور حرام کام کر رہے ہیں یاد رکھیے کہ اللہ تعالی سے ڈرئیے اللہ تبارک و تعالی کا خوف کھائیے ہم کیا کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ اتنا بلا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جاننے والی نیکیوں کو برباد کر دے رہا ہے محترم ناظرین اگر آپ بھی موبائل کے غلط استعمال کرتے ہیں تنہائی میں غلط کام کرتے ہیں فہش کام کرتے ہیں حرام کام کرتے ہیں کسی بھی ذریعے سے کسی بھی اعتبار سے اللہ کے لئے چھوڑ دیں وانا نیکیاں برباد ہو جائیں گے بڑی سے بڑی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی ناکارہ بنا کر کے چھوڑ دے گا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے کو توفیق عطا فرما اور جلوت کے ساتھ ساتھ خلوت میں بھی یعنی تنہائی میں بھی رب سے ڈرنے اور رب کا خوف لے کر زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی